مرحب المدرسة ہر کوئی بزی رہتا ہے کہ یہاں پہ مجلس اور سب چیز جوائن کرنا اکٹا کرنا ایک عبادت ہوتی ہے یعنی مجلس میں جانا بھی بہترین عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو مکمل قبول ہوتی اگر ہمارا دل خلوز سے ہو جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ عبادت کے ساتھ 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 کیوں نہ اپنے اس عبادت کو اور بڑھا دے قرآن کی تلاوت کر کے تو قرآن کو بہترین سیکھنا بھی ایک بہترین عبادت ہے تو کیوں نہ ہم اسے سیکھے بھی اور اپنے بچوں کو بھی سیکھایاں کیونکہ یہ عیام ہمیں عمر بین معروف نہیں انمنکر کرنے کی صلاح دیتا ہے اور یہی امام حسین کا پیغام ہے تو کیوں نہ اس پیغام کو ہم اپنے گھر سے شروع کریں خود بھی سیکھے اور اپنے بچوں کو سیکھایاں اور یہ بہترین عبادت ہے تو چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے وہ بھی ادگام کے پر یہ اور اس کے کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بہترین سے ادگام کے قانون کو سیکھایاں تو آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کے درس کو بھی آپ اسی طرح سے سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سیکھائیں گے تو چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے کاف لام پیش کل لام یا زبر لائی کل لائی یا پیش یو کل لائی یو سواد یا زر سی کل لائی یو سی با زبر با کل لائی یو سی با نون علیف زبر نا کل لائی یو سی بنا اوین میم زبر ام میم یا زبر میں ام میم یا زبر یا ام میم یا شین علیف مزب الشا ام میم یا شا حمزہ پیش او ام میم یا شا او ام میم یا شا او لام زبر لائی کاف میم پیش کم لکم میم نون زر من لکم من لکم من مگر دیکھیں کہ ہم اگلے حرف کی طرف اگر ہم نظر ڈالے تو میم کو میم میں پلس کرنا ہے میم میم زر مم لکم مم میم لام زبر مل لکم مم مل جیم زبر جا لکم مم مل جا لکم مم مل جا لکم مم مل جا لکم مم مل جا یا وعو زبر یا لکم مم مم مل جا یا مم زبر ما حمزہ زیر ای یا مائی زال وعو دو زر زیون یا مئے زیون اس طرح بھی ہمیں پڑھنا ہے اور اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے لکم مم مم مل جا یا مائی زیون توڑ کے بھی پڑھ سکتے اور الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہمارا جو اگلے حرف ہے میم میم زر مم میم یا زبر مم میم می یا نون زبر ین میم مم میں ین کو زبر کو میم مم این کو لکم زی لے میم مم مم ین کو لی بابیج بھو میم مم ین کو لی بھو میم مم ین کو لی بھو یا حمزہ زبر یا تا یا زر تی یا تی ہا میم زر ہم یا تی ہم یا تی ہم میم نون زر من یا تی ہم من نون زبرنا یا تی ہم من نا با یا زر بی یا تی ہم من نبی یا تی ہم من نبی ان یا تی ہم من نبی ان یا تی ہم من نبی ان فا زبر فا آمین پش ہم فا ہم میم زر مم فا هم میم غن زبر مگ فا هم مم مگ رو زبر رو فا هم میم مغرومیم دوزر مم فهم مم مغرومیم مم ساپش موس قاب زبرکو موسک لام واپش لو موسکلو نون زبرنا موسکلونا فهم مم مغرومیم موسکلونا فهم مم مغرومیم موسکلونا ہمارا جو اگلا حرف ہے قاب زبرکو علف یا زبر ای قاب یا میم زر ایم قائیم مم نون زر من قائیم من نون زبرنا قائیم من نا با یا زر بی قائیم من نا بی یا دوزرین قائیم من نبی قائیم من نبی قائیم من نون زبران قائیم من طاقه قائیم من نون زبران این زبر آر لام کھڑا زبر اللہ علا ہا پیش ہو علا ہو دال میم دو زبر دم علا ہو دم میم رو زیر میر رو با زبر رب میر رب با زیر بی میر رب بی ہا میم زیر ہم میر رب بی ہم علا ہدم میر رب بی ہم علا ہدم میر رب بی ہم میم میم زیر میم 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 زبر مم میم مم میم زبر ما میم میم مم ما میم میم مم ما دیکھا آپ نے کس طرح سے اس کو دیا گیا ہے کی میم کے ساتھ پہلے میم آیا پھر تججد والا حرف 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 آیا مگر سائن دیکھیں الگ 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 ہے تو کس طرح سے میں پڑھنا ہے میم میم زیر میم فیر میم میم زیر میم میم مم میم میم زبر مم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم زبرآ اما مم من ممم wha کہف زبرآ اما مم من مممم اق Mai لام میخ پس لک مم لک من компании میں مم لک خالم جلسفٍ لک لک من مم م نم نون کھو زبر نخ لام کھو پیش لک نخلک کیف میم پیش کم نخلک کم میم میم زر میم نخلک کم میم میم علیف مد زبر ما نخلک کم میم ما حمزہ میم دو زر ام نخلک کم میم مائم میم زبر ما حمزہ میم دو زر مہی نون دو زر مہین نخلک کم میم مائم مہین زو لام زر زل لام میم دو زر لم زل لم میم یا زر می زل لم می یا خا زبر یح میم وا پیش مو یح مو میم دو زر من یح مو من زل لم می یح مو من لام میل پیش لم میم رو زر مر لمر رو بازبر رب لمر رب با لام زر بل للم میر ربgroup زل من بن 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 بن毒 رو زھ بر رب بازبر رب تنزیل من رب با لام زربل رب تنزیل من رب عین کھڑا زبر لام زبر آلمیم یا زرمی آلمی نون زبرنا آلمینا تنزیل من رب رب العالمین تو دیکھا آپ نے کس طرح سے میں نے ادگام کے سارے حرف کی ادائیگی کی ہے جس طرح سے یہاں پہ قائیم من نبیئین قائیم من نبیئین دوسرا ہمارا حرف تھا مر رب روحیم علا خودم مر ربیہم مر رب روحیم اس طرح سے ہم نے ہر حرف کی ادائیگی ادگام کے قانون کے ساتھ ہے ادگام کو کس طرح سے ہم نے پڑھا ہے ابھی جو ہمارا نیکس اپیسوڈ ہوگا نیکس جو ہمارا درس ہوگا وہ مد کا قانون ہوگا اور اس کی کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے مد میں بھی کس طرح سے قانون ہے کہ ایک ہے علیفِ مدی یائے مدی واہو مدی اور ایک ہے مد جسے ہمیں چھے فنگر کے برابر کھیچنا ہے اب ہمیں اگلے حرف میں اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اس کے کس طرح سے قانون پڑھنا ہے اور کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنا ہے بس اسی کے ساتھ مجھے دیجئے ازادت بڑھتے ہیں مورا سٹوری کے طرف خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پھر بھی آپ ہر بار سنڈے کو اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ہمارے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام ہے ہی ایسا کہ جس کے ذریعے آپ کافی کچھ سیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری سٹوری سے ہمیں کیا مورل ملتا ہے اور کس طرح ہماری سٹوری کے ذریعے آپ اور بھی بیٹر بنتے ہیں اور ساتھی ہم بھی ہماری لائف میں کس طرح سے ایک پوزٹیو چینج لائے سکتے ہیں ہماری آج کی سٹوری ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زندگی سے چھوڑی ہوئی ہے ایک شخص تھا اس کا نام تھا مفضل ابنے کیس اس شخص نے کافی لوگوں سے پیسے لے رکھے تھے یہ شخص کافی ادھار میں تھا اور گربت یعنی گریبی کی وجہ سے کافی پریشان تھا اب چونکہ اس نے لوگوں سے پیسے لے رکھے تھے تو لوگ اسے بار 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 پوچھتے تھے کہ کب یہ پیسے لٹائے گا اور اس وجہ سے یہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا جب یہ پریشان ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ امام سے جا کر ملاقات کی جائے اور امام کو یہ کہا جائے کہ آپ میرے لئے دعا کریں جب یہ شخص امام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو امام سے فرماتا ہے کہ اے امام میں نے کافی لوگوں سے کرزہ لے لیا ہے اور اب مجھے لوگوں کو ان کے پیسے واپس دینے میں کافی مشکل سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر مجھے باتیں سناتے ہیں جب اس شخص نے اپنے حال کو امام کے سامنے بیان کیا تو امام نے اپنے گلام سے کہا کہ جا کر اتنے دینار لے آؤ تقریباً چار سو دینار اور وہ دینار لے کر امام نے مفضل کو دے دیئے اور کہا کہ اے مفضل اس دینار کے ذریعے تمہارا جو بھی کرز ہے وہ ادا ہو جائے گا تو مفضل نے کہا کہ امام میں آپ سے پیسے یا دینار لینے نہیں آیا میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں اگر آپ میری حق میں دعا کریں گے تو یقیناً میری جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی امام نے کہا کہ ہم آپ کے حق میں دعا ضرور کریں گے لیکن پھر بھی آپ ان دینار کو لے جائیں اور ساتھ ہی جن لوگوں سے بھی آپ نے کرز لیا ہے اس کرز کو ادا کر دیں جس کے بعد مفضل نے امام سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت دیجئے صلاح دیجئے جس کے ذریعے میری زندگی بہتر ہو سکے امام نے مفضل اپنے قیش سے فرمایا کہ اپنی مصیبت کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کروں اگر دوستوں کے سامنے کرو گے تو انہیں دکھ ہوگا اور اگر دشمنوں کے سامنے کرو گے تو انہیں خوشی ہوگی وہ اس بات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بس امام کا یہ کہنا تھا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا لیکن ہمارے لئے ایک بہت ہی بڑی سیکھ چھوڑ گیا کیا سیکھا ہم نے اس کہانی سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں تمام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا یہ ہوا وہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور کافی بار جب ہم ہماری پرابلمز بتانے کی کوشش کرتے ہیں مثلا آپ کا اپنے دوستے جھگڑا ہو گیا تو کافی بار آپ کے جو ورڈز ہیں وہ ورڈز اچھے نہیں ہوتے کافی بار آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے کافی بار جب آپ دوستے کو بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لوگوں سے جھگڑا ہو انہیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو آپ کے اگینسٹ یوز بھی کر سکتے ہیں امام نے کتنے اچھے سے بتایا کہ اگر کوئی مصیبت ہو تو ہمیں دوستے سے نہیں بتانی چاہیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں امام سے فریاد کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایک صحیح راستہ بتائیں جس کے ذریعے ہماری مصیبتیں حل ہو سکیں اور ساتھ ہی اگر کوئی پریشان ہو اور کوئی پریشان شخص ہمارے پاس آئے اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے ایک چھوٹا سا اگزیمپل اگر کوئی بچہ ہے بیمار ہو گیا وہ سکول نہیں آ پایا اس کی نوٹ بک انکمپلیٹ ہے اس کے پاس لیسنس نہیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اسے ضرورت ہے ایکزیمز آنے والی ہے اسے نوٹس چاہیے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں تاکہ وہ بھی ایکزیمز میں اچھی طرح سے پاس ہو سکے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم عام زندگی میں کریں گے یہ آگے جا کر ہمیں ایک بہتر انسان بھی بنائے گی اور پروردگار عالم کو اور ساتھ ہی اس کی مخلوب کو راضی بھی کرے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئیے ہیں اسلام علیکم مائل لٹل سٹارز ہم لگاتار بی بی زہرہ سلام علیہہ کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں پچھلی بار ہم نے بات کی تھی ان کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں کہ کیسے سخت محول میں بھی بی بی زہرہ سلام علیہہ اپنے بابا کا ساتھ دیتی رہیں اور کبھی بھی گھبرائی نہیں دری نہیں آج ہم ان کے زندگی کے ایک اور مرحلے کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ لوگوں کو میرا وہ اپیسوڈ یاد ہے جس میں میں نے آپ کو شبہ حجرت کے بارے میں بتایا تھا تو اس اپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ امام علیہ السلام جب رسول اللہ پہلے مدینہ کی طرف حجرت کر گئے اس کے بعد ان کی امانتیں لوٹا کر ان کی گھر کی خواتین کو لے کر مدینہ پہنچے تو اسی میں بی بی زہرہ سلام علیہ بھی شامل تھی بچوں آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں اپنے زندگی کا تھوڑا سا وقت گزارا ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے شہر میں جا کے زندگی بسانا آسان نہیں ہوتا لیکن خیر اس مرحلے کو بھی بی بی زہرہ سلام علیہ نے پار کیا اس کے بعد جب بی بی اس ایج کو پہنچی جب ان کی شادی ہو جانی چاہیے تب اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بی بی زہرہ کا عقد کر دیا جائے کیا آپ جانتے ہیں بچوں بڑے بڑے امیر عربوں کے رشتے آئے تھے بی بی زہرہ سلام علیہ کے لئے لیکن انہوں نے جس رشتے کو ہاں کہا وہ تھا امام علی علیہ السلام کا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس وقت امام علی علیہ السلام کی فائنانچل کنڈیشن جو آج ہم کہتے ہیں مالی حالات اتنے مضبوط نہیں تھے لیکن پھر بھی جو اس وقت دیکھا رسول اللہ نے وہ تھا مولا علیہ کا تقویہ ان کا ایمان اس کے بعد امام علیہ السلام کے پاس ایک زرہہ تھی جو انہوں نے بیچی اس کے بعد جو رقم ملی اس سے بی بی کا مہر ادا کیا اور اسی رقم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کا کچھ سامان کھریدا اس کے بعد امام علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا عقد پہلی زلحج کو ہوا پھر امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں بچوں مدینہ میں ہی بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ نے وہاں کی عورتوں کو درز دینا شروع کر دیا وہ وہاں کی عورتوں کو پڑھاتی احکام اقائد اور ان کو دوسری چیزیں بتاتی دین کے بارے میں اس کے بعد اگر عورتوں کو کوئی مسئلے پیش آتے تو وہ اس میں ان کی مدد کرتی ہیلپ کرتی یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے ان کی بچوں کی پرورش وہ کس طرح کرتی جب بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد سے آتے تو بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ ان سے پوچھتی کہ آج آپ نے اپنے نانا سے کیا سیکھا اور وہ جتنی بھی حدیثیں بیان کرتے اس کے بعد انہیں سمجھاتی اور ایک جگہ لکھ لیتی اس چیزوں کو آج بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک بک ہے جس کو ملوہ فاطمہ کہتے ہیں جس میں بی بی نے رسول اللہ کا سارا علم محفوظ کیا ہے بچوں آپ کو پتا ہے ایک حدیث ملتی ہے کہ ماں بچے کی پہلی درزگاہ ہوتی ہے اب ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کتنا زیادہ علم رکھتے تھے ہم جانتے ہیں کہ ان کو کتنا علم تھا اور ان کی درزگاہ اگر کوئی تھی تو وہ تھی بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ یہ تھا چھوٹا سا سیگمنٹ ہمارا بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے بارے میں اگلے ہفتے دیکھیں گے ہم ان کی زندگی کا ایک اور پہلو مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورے کی تفسیر لائیں ہیں السلام علیکم بچوں آج کے اپیسوڈ میں ہم سورے ابس کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے سورے ابس قرآن کا اٹی نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکھی سورہ ہے اس سورے ابس ٹوٹل ٹو آئیتے ہیں اس سورے کی آیت نمبر ون سے لے کے ٹوانٹی ٹو تک ہم نے پچھلے دو اپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور ان اپیسوڈ کو جا کے دیکھئے تو آج کے اپیسوڈ میں ہم آیت نمبر ٹوانٹی تھری سے لے کے ٹھٹی ٹو ٹو ٹڈسکس کریں گے تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ٹوانٹی تھری تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہرگس نہیں اس نے حکم خدا کو بلکل پورا نہیں کیا ہے تو آیت نمبر ٹوانٹی تھری میں ان سے مراد اللہ کی گمراہ انسان ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ گمراہ انسان نے اللہ کا حکم کو بلکل بھی انجام نہیں دیا ہے آیت نمبر ٹوانٹی فو تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف کو نگاہ کرے آیت نمبر ٹوانٹی فائیو انا سببنا الماء سببا اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے پانی برسایا ہے آیت نمبر ٹوانٹی سکس سمما شققنا الارض شقق اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے زمین کو شکافتہ کیا آیت نمبر ٹوانٹی سیون اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس میں سے دانہ پیدا کیا ہے آیت نمبر ٹوانٹی ایٹ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور انگور اور ترکاریاں اگائی ہے آیت نمبر ٹوانٹی نائن اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے زیتون اور خجور کو اگایا ہے آیت نمبر ٹھوٹی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور گھنے گھنے باگ بھی بنائے ہیں آیت نمبر ٹھوٹی ون اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور میوے اور چارہ بھی اگایا ہے آیت نمبر ٹھوٹی ٹو اس حیات میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرمایہ یا حیات ہے تو آیت نمبر 24 میں اللہ کہتا ہے کہ کیا انسان نے کوئی اپنی کھانے کے طرف نگاہ کی ہے تو اللہ قرآن میں ایک question کیوں پوچھ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح اللہ نے کھانا بنانے کے لیے بارش برسایا زمین سے دانیں اگائے گھیوں اگائے olives, کھجور, جانوروں کے لیے چارہ اور باقی تمام چیزیں اللہ نے زمین سے ہم انسانوں کے لیے اگائی ہے تو آیت نمبر 32 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام چیزیں جو اللہ نے اگائی ہے وہ انسان اور انسان کے کام آنے والے ہیوانوں کے لیے اگائی ہے تو ان دس آیتوں کے ذریعے اللہ ہمیں ان تمام نعمتوں کو گنا رہا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور جو انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے اللہ نے یہ جو دی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ سکنا چاہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی value کرنی چاہیے اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا نہیں پسند ہم کھانے کو fake دیتے ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے تو بچوں ان آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ سکنا ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کو value کرنا چاہیے اور عزت کرنی چاہیے تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ جو آیتیں ہم سیکھے ہیں اس سے ہم اپنی لائف میں اپلائی کرسکے اور ہمیں اللہ کی نعمتوں کو اور کھانے کو زیادہ ویلیو کرسکے اور اسے عزت عطا کرسکے تو ویورز آج کے اپیسوڈ میں اس اتنا ہی آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجئے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر موسیقی